بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محمد عرفان آپ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں عرفان ٹی وی آج آپ لوگ کے لئے بکرہ عید کی بہت خاص اور بہت زبردست ریسپی لے کر آئے ہوں اونٹ کے گوش کے نان یہ بہت مزدار اور بہت زیکیدار بنتے ہیں اور بہت غزائے سے برپور ریسپی ہے ابھی آپ اس سے پراتھے بھی بنا سکتے ہیں اور بہت سی ریسپی آپ اس کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں بس آپ نے اس کو میتریکی کے مطابق فالو کرنا ہے اور جو سٹیپ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مطابق فالو کیجئے گا تو انشاءاللہ آپ یہ اونٹ کے گوش کے نان بہت ہی مزدار اور بہت زیکیدار بنیں گا اور جو کوئی بھی کھائے گا وہ آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا تو چلتے ہم اپنی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اونٹ کا کیمہ میں نے لیا ہے ایک کلو اور اس کو اچھی طرح میں نے واش کر کے تھوڑا سا میں نے اس کو ڈرائی کر لیا تھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑا برطن لے لی جو اور اس کے اندر جو اونٹ کا کیمہ ہم نے نکال لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہے پھر اس کے اندر ہمیں پیاس چاہیے ہوں گے تقریباً ڈیڑھ سو گرام وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کر پھر ہنی میرچے میں چاہیے ہوگی آٹ سے دس پیسیز وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینی ہے ہرہ دنیاں میں چاہیے ہوگا ہاپ گھٹھی تقریباً پچاس گرام کے قریب وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے اس کو بھی میں نے باریک باریک چوب کر لیا تھا وہ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے نمک ہمیں چاہیے ہوگا ایک ٹیبل سپون یہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ہلدی پوڈر میں چاہیے ہوگا ہاپ ٹیبل سپون کالی مرچ کا پوڈر میں چاہیے ہوگا ہاپ ٹیبل سپون گرم سالہ پوڈر میں چاہیے ہوگا ہاف ٹیبل سپون کٹی لال مرچہ میں چاہیے ہوگی ہاف ٹیبل سپون یہ بھی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں لیمن ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادت لیمن لے کر اس کا جوس آپ نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اس سے تو کیمہ بہت جلدی گل بھی جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ڈویلپ ہو جائے گا اگر آپ کے پاس لیمن نہیں ہے تو آپ اس کے اندر سفیش سرکہ بھی ایک ٹیبل سپون ایٹ کر سکتے ہیں لیسن ادھر کا پیسٹ ہمیں چاہیے ہوگا ایک ایک ٹیبل سپون اس کی ریسپی آپ کرفان ٹی وی کو پر مل جائے گا ورسکرپشن میں اس کا لنک میں واقعہ سہن کر دوں گا وہاں سے دیکھ کے آپ لیسن ادھر کا پیسٹ بھی گھر میں تیار کر سکتے ہیں اور بس اپنی آوی آپ نے اس کو اچھی طرح ایک تفاہ مکس کر لینا ہے تاکہ تمام مسالے کیمے کے ساتھ اچھی طرح رہز بچ جائے ابھی ہم نے اس کو باریک چوب کرنا ہے جتنا اچھا آپ اس کو باریک چوب کریں گے اتنے ہی زبردست ہمارے یہ نان لگیں گے تو بس پہلے آپ نے مسالے کو اچھی طرح کیمے کے ساتھ آپ نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھ لیں تمام مسالہ اچھی طرح کیمے کے ساتھ مکس ہو گیا پھر ایک چوپر لے لیجئے اور اس کے اندر آپ نے یہ جو کیمہ ہم نے تیار کر لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ان کے گوشت ویسے ہی ذائقہ بہت ہی کمال کا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ بہت ہی تھوڑا سی مسائلیں جو گھر کے اندر ہی مجود ہیں وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیئیں اور اس کو اچھی طرح اپنے ابھی چوپ کر لینا ہے ایک چوپر کے اندر اس کو آپ نے ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کو یہ تھوڑا سارا نمی نمی والا لگے یعنی اس کے اندر تھوڑا سورا گلہ پن ہے تو پھر آپ اس کے اندر تقریباً دو سے چار ٹیبل سپون آپ اس کے اندر بیسن بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ لیں دو ٹیبل سپون آپ نے اس کے اندر بیسن ایڈ کر دینا ہے اور اس کو کور لگا کر ابھی اچھی طرح آپ نے اس کو چوب کر لینا ہے یہ دیکھ لیں میں نے اس کو اچھی طرح چوب کر لی ہے تو بہت زبردست ہمارا یہ کیمہ بلکل بارک سا تیار ہو گیا ہے ابھی آپ اس کو ایک کھلے برطن کے اندر نکال لیجیو اور اس کو آپ نے اچھی طرح اس کے اندر 2 ٹیب wysپون آپ نے بیسن ہو ریٹ کر دینے یعنی 4 ٹیب سپون آپ نے اس کے اندر بیسن اٹ کرنے اور اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تقریبا 30 منٹ کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا تاکہ تمام مسالے اس کے اندر اچھی طرح رچ بس جائیں تو پھر آپ اس کے ذریعے نان بھی لگا سکتے ہیں گرم پراتھے بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے اس کے نان لگوایا تھے بزار سے بہت ہی مزدار اور بہت ذائقیدار بنے تھے تو یہ دیکھ لیں ہمارا کیمہ بلکل ریڈی ہو چکے ابھی آپ اس سے بہت سی ریسپی تیار کر سکتے ہیں آپ کا یہ اونٹ کے کیمہ کا مٹریل بلکل ریڈی ہو چکے تو یہ دیکھ لیں میں نے اس کو ابھی تیس منٹ کے لیے آپ نے ریسٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ اچھی طرح مسال اسکندر رجبس جائیں یہ دیکھ لیں میں نے اس کے نان لگائے تھے بہت ہی زبردست اس کا کلر آئے ذائقہ اور خوشبو بہت ہی کمال کی ہیں تو آپ سے گزارش اگر آپ نے ابھی تک ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بل آئیکن کو بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی سب سے آلہ اور میر ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار محبت خلوص اور آپ لوگوں کا انام ہوتا ہے جو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرتے ہیں اسے ریسپی کو ضرور بنائیے گا اور اپنی فیڈ بیک سے لازمی بتائیے گا کہ آپ نے یہ بنائی تو آپ کی یہ کیسے بنی ابھی محمد درفان کو اجازت دیجئے اپنا اور اپنے گرد و نوا کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ